اسلام علیکم میں نام ہے آسیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اتھیک علی ٹی وی آری والا فیسلی ٹون میں ہم نے پانچ مرلا مکان سیلنگ کیا جس کے آج میں آپ کو زیادہ دکھانے والا ہوں بیڈ روم، ٹی وی لون، گراز، کیچن، واشون وغیرہ ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے ہی ہے ویڈیو کو کئی پہ بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا کام کی چیزیں بتاتا ہوں آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اپنے گھر سلنگ کا کوئی بھی کام کروانا ہو جو ویڈیو کے نیچے لمبر چل رہا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو بینہ ٹیم ضائع کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گراز میں کتنا پیارہ رہن لگایا ہے ڈیڑھ فٹ کا بوکس دیا ہے دس انچ کی کھالی چھوٹ کے پھر پندرہ ہے انچ کا ہوا میں بوکس لگا کر دو انچ کا سٹپ دے کے اوپر ہم نے پیلنگ لگائی ہے پیلنگ اور یہ نیچے دو کا ڈی گولا لگایا ہے بہت ہی یہ پیاری چھت لگ رہی ہیں اور یہ نشیں بنائی ہیں دو تین نشیں ہیں اس کے ساتھ یہ ڈرائنگ روم آ گیا ہے یہ ڈرائنگ روم کا ذرائن ہے یہ دیکھیں ڈرائنگ روم میں کتنا پیارہ ذرائن لگا ہوا ہے جو سینٹر میں ٹری ہے اس کی ہم نے رو پلیٹ کی ہے بہت ہی یہ پیارا لگتا ہے ڈرائنگ روم میں سینٹر میں چھوٹی گلائی بنائی ہے اور اس کے ساتھ یہ واشوم ہے واشوم کا ہم نے ڈیڈ فوٹ کا بوکس دیا ہے بوکس دے کر دو انچ کا سٹپ دے کے اوپر پیلنگ ڈالی ہے واشوم میں یہ پیارا لگتا ہے یہ ٹی وی لون کا رہن ہے یہ سودیا میں بہت زیادہ ٹریننگ میں یہ رہن چل رہا ہے سودیا میں یہ بہت رہن لگایا جاتا ہے ڈیڈ فوٹ کا بوکس لگا کر تین کا سٹپ دے کے ہم نے مکمل چھت بند کی ہے اس کے بعد یہ ہم نے کھالی بنائی ہے دو انچ کی کھالی ہے دونوں سیڈوں سے رو پلیٹ ہے اس کے ساتھ یہ آگے واشوم ہے واشوم میں ہم نے ڈیڈ فوٹ کا بوکس لگا کر دو کا سٹپ دے کے پیلنگ ڈالی ہوئی ہے یہ پیارا لگتا ہے اس کے بعد ساتھ آگیا یہ دیکھیں یہ ہے کیچن کیچن میں ہم نے ڈیڈ فوٹ کا بوکس دے کر دس انچ کی کھالی چھوڑ کر ٹریل لگا کر اس میں ڈبلیو بنائی ہے ڈبلیو میں رو پلیٹ کی ہے اور یہ آگیا بیڈ روم کا جائن جیسے گراز میں لگایا ہے ویسے ہی بیڈ روم میں جائن لگایا ہے تھوڑی سی شیپ چینج کی ہے سیم چیز وہ ہی ہے تریکہ کا وہ ہی ہے دو کی کھالی چھوڑی ہے نیچے ٹکر پہ دو کا گولا لگایا ہے ڈی گولا یہ بہت ہی ٹرینڈنگ میں سعودیا میں یہ بہت ڈرائن لگایا جاتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں اس کو کم استعمال کرتے ہیں اور یہ دوسرا بیڈ روم ہے دوسرے بیڈ روم میں بھی سیم ہی یہ ڈرائن لگایا ہے سیم ڈیارہ لگتا ہے یہ دو اینچ کی رو پلیٹ دی ہے دونوں سیڑوں پہ رو پلیٹ ہے ایک سیڑ پہ نہیں ہے دونوں سیڑوں پہ آپ رو پلیٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لے کر چاہتا ہوں اوپر والے فلور میں اور یہ دیوار کے اوپر نشیں بنانی ہیں اس کے نشکان لگا آ رہے ہیں میں آپ کو اوپر لے کر چاہتا ہوں اور یہ سیڑھیوں کی جو مومٹی ہے وہاں پہ بھی سیڑ پہ بوکس لگا کے سینٹر میں دو کی خالی بنائی ہے رو پلیٹ دی ہے دونوں سیڑوں پہ اس میں رو پلیٹ لگے گی تو بہت ہی شاندہ لگے گا اور یہ اوپر والے فلور کا ہے ٹی وی لون کا رائن ریڈ فٹ کا بوکس لگا کے پندرہ انچ کی خالی چھوڑی ہے اور بوکس کے برابر ٹری لگا کے نیچے یہ دیکھیں پٹے بنائی ہوئے ہیں چار انچ جگہ چھوڑ کر پٹے بنائے ہیں چھے انچ کا جو پٹا ہے وہ اور یہ میں آپ کو کمرے کا رہن دکھاتا ہوں یہ کمرے والا رہن ہے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور دوسرے کمرے کا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بھی طریقہ کر رہا ہے ڈیڈ فٹ کا بوکس لگا ہے سو لینچ کی خالی چھوڑ کے ٹری پہ لے بند کرتی تھی اس کے بعد اس میں بیچ گلائی ہیں بنائی ہیں یہ جو انسی گلائی ہے اس کے بیچ ہم نے روڈ پیٹ کی ہے ساتھ یہ سیف والی جگہ ہے اوپر ہم نے پیلنگ ڈالی ہے اور یہ واشوم ہے واشوم سیم ایک جیسے لگائے ہیں پیلنگ ڈالی ہوئی ہے تین واشوم ہے تینوں میں پیلنگ ڈالی ہیں اور یہ جو انسی اوپر والا ٹی وی لون ہے یہ بہت ہی پیارا لگا ہے اور اس کے ساتھ یہ کیچن ہے کیچن میں بھی سیم جیسے ہم نے ٹی وی لون میں لگائے ہیں اس کے بھی ایسے لگائے ہیں اس کے دو کا سٹپ اوپر دے کر ہم نے نیچے پٹے لگائے ہیں آج کی بھی میری ویڈیو اتنی تھی چلتے ہاں دیئے ملے چاہاں سکتے